موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ ہے سینئر سپر انٹینڈنٹ پولیس محمد اسلم خان صاحب ارف چودری اسلم سر اب بریک سے پہلے میں آپ کی ذاتی جو آپ کی ہسٹری رہی ہے اس پولیس فورس میں آپ کے اس حوالے سے سوال کر رہا تھا آگے بھی کرنا چاہوں گا لیکن بیچ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ ان چند پولیس والوں میں سے ہیں جو افیکٹیو ہیں خطرناک ہیں جو کام کرتے ہیں آپ بقاعدہ آپ کے نام آپ کی ایک پوری ہسٹری اور لیگیسی چلتی ہے آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں میں کافی ہفتوں سے شوز کر رہا ہوں ہماری پولیس کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیس کے جو اکثر کاروائیاں رہتی ہیں اور جو کام رہتا ہے اور جو عام دنوں میں کر رہے ہوتے ہیں اس کی عوام کو نہ ضرورت ہوتی ہے اور نہ عوام سے ان کا پھر لگاؤ اس وجہ سے عوام کو وہ پسند آنا بھی کافی کم ہو جاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی کیونکہ آپ کراچی میں بیسٹ ہیں کراچی کی پولیس سندھ پولیس جو کراچی میں کام کرتے ہی ہیں اور کراچی کی عوام کی ان کی آپس میں تعلقات کس طرح ہیں آپ سمجھتے ہیں اچھے ہیں برے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں جتنے عوام کہ زائرہ پولیس فورس جو ہے ایسا میکمہ ہے یہ عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میکمہ ہے اس کے ہم سے پائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے پائی ہیں بہت سارے لوگ عراض بھی ہوتے ہیں جو کریمینل لوگ ہوتے ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے جن کو بند کیا جاتا ہے زائرہ وہ تو ناراض ہوں گے لیکن ہنڈیڈ پرسنٹ عوام پولیس سے خوش ہوتی ہے اور پولیس کو اپریشیڈ کرتی ہے اور یہ سندھ پولیس ہے آپ پوری دنیا میں جانے کہیں کہ سات سو آدمی ہمارے شہید ہوئے یہ صرف سندھ پولیس کیا بلکہ یہ کراچی پولیس کا کارنامہ ہے یہ تو ورلڈ رکارڈ ہے اتنے پولیس والے تو کہیں بھی شہید نہیں ہوئے کتنی جانوں کا نظرانہ دے کہ پولیس والوں نے اپنے عوام کے لیے ملک کے لیے اپنے جانوں کو دیا ہے ٹھیک دہشتگردی ایک طرف سر دہشتگردی خلاف جانوں کا زیادہ وہ ایک طرف وہ بلکل ہمارے جو سچویشن ہیں وہ سنگین ہیں اور ہمارے ہاں جو آپ سیکرفائسز دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کی دنیا میں کہیں مثال کم ہی ملے گی ایک نورمل پیس ٹائم کنٹری میں وہ ٹھیک لیکن سر عام دنوں میں اگر ایک انسان کو ایک عام ایف آئی آر کٹوانی ہے جو کہ آپ کے زمرے میں نہیں آتا اسی لئے میں آپ پہ براہ راست میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ ایک عالی افسر ہیں پولیس کے اور ایک عالی درجے کے افسر ہیں اس لئے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں عوام ہنرڈ پرسنٹ پولیس سے خوش ہے یہ قطن میرے حساب سے اگر روڈز پہ سے آپ لوگوں کی سنٹیمنٹ لیں تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہے عام طور پہ عام دنوں میں اگر پولیس سے انٹریکشن چاہتے ہیں دہشتگردی کے علاوہ کسی کا کچھ چوری ہو جائے کسی کا کچھ ضائع ہو جائے تو ان کو شکایات آتی ہیں جی آپ کو ہمارے آواز آرہی ہے سر جی 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 جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب دوں جی فرمائیے سر آپ نے کہا کہ اگر عوام کے روڈز سے ہم انٹرویوز لیں تو ہنڈر پرسنٹ لوگ ناراض ہوں گے ایسا نہیں ہے سر آپ پوری دنیا کی پولیس کو اٹھا لیں پوری دنیا کی پولیس کو اٹھا لیں اور ڈیٹیکشن ریشو اٹھا لیں تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ سندھ پولیس کا ہوگا اور پھر کراچی پولیس کا ہوگا ان حالات میں سندھ پولیس کام کرتی ہے اتنی دہشتگردی کو سندھ پولیس نے کنٹرول کیا ہے اور یہ کسی اور نہیں یہ صرف پولیس کا ہی کاننامہ ہے چوندی صاحب بلکل ٹھی کسی سے بھی کمپیر کر لیں بلکل درست فرمایا اور میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ اگر آپ جیسے لوگ جا کے پوچھیں گے تو سب کہیں گے ہم خوش ہیں لیکن اگر آپ سب میں ایک ریکویسٹ کرنا جا رہا ہوں آپ امریکہ جیسا ملک اس سے آپ کمپرمائز کر لیں کہ کتنی ڈیٹیکشن ان کی ہے ان کے پاس کتنی سولتے ہیں ہمارے پاس تو کون سی سولتے ہیں موبائلوں کو بھی ہم دیکھے لگا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم لڑتے ہیں دیکھت گردوں سے سوری صاحب بلکل درست سر دہشت گردی کے حوالے سے آپ کی انٹیلیجنس جو پولیس کا سی آئی ڈی کا ادارہ ہے اس کے حوالے سے اور ہماری اور انٹیلیجنس کے اداروں سے بہت ہائی لیول کام ہوتا ہے بہت محدود وسائل میں کام ہوتا ہے بلکل درست فرمایا لیکن یہ جو پولیس کا محکمہ ہے جس کے اندر آپ اے ایس آئی بھی رہے ہیں جس کے اندر آپ ایس ایچ او بھی رہے ہیں جس کے اندر آپ نے روڈز کے گرشت بھی کیے ہیں آپ نے عوام کے ساتھ ریلیشنشپ ڈیولپ کیے میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آ سکتی ہے دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ بعض تو ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر الزام ہوتے ہیں جن کو پولیس گرفتار کرتی ہے اس میک میں بہت اختیارات ہیں گرفتار کرنے کے جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ تو ناراض ہی ہوں گے نا لیکن باقی جو مظلوم ہیں وہ تو خوش ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میرے ساتھ یہ ہوا تو اتنے لوگوں نے میرے کوئی اپلیشیٹ کیا کتنے میرے کوئی ایس ایم ایس آئے کہ یہ دیکھو نا ایسا اگر کسی کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ ہو جاتا تو اس کے آواز کہاں ہوتے اس میں میرے بچے مر سکتے تھے میری فیملی مر سکتی تھی جو شہید ہو گئے جو بچہ شہید ہو گئے وہ بھی میرے بچے ہیں جو پولیس والی شہید ہو گئے لیکن پھر آپ دیکھو نا ایک پولیس افسر ہے وہ کھڑا ہے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی مار کے چلے جاتا ہے تو کوئی فی آر نہیں کھڑاتا بولا نہ معلوم تو یہ پولیس کی حمد ہے یہ ہماری حمد ہے کہ ہم نے ہر ہر کرمینل گروپ جو ہے جادیوں کا اس کو نمدد کرا ہے فی آر چوہید صاحب آپ نے ٹھیک ہے ہر کرمینل گروپ جاتا ہے آپ بلکل آپ کی آپ کے کام آپ کے بزاتے خود آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ نے جو خود سے کیا ہے وہ بلکل اس کو سر آنکھوں پہ وہ سب کی وہ آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ کو اپریسٹیٹ بھی کرنا چاہیے ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم اسی پہ مزید گفتو کرنے ہی کوشش کریں گے چودی صاحب یہ کہہ جارہے ہیں جو اریسٹ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ناراض ہوں گے لیکن بیچ میں بھی تو لوگ ہوتے ہیں جن کے صرف فون چوری ہوتے ہیں گاڑی چوری ہو جاتی ہے کچھ چھوٹا چھوٹا سا ہو جاتا ہے یہ اکثر عوام کے ساتھ تو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھر جب پولیس کو فیس کرنے جاتے ہیں وہ جو اپنے علاقے کے ایس ایچو کے پاس جاتے ہیں تو بڑی کوئی خوشی کے ساتھ یا وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں جاتے بلکہ ایک ڈھر ہوتا ہے ایک گبرارٹ ہوتی ہے اور کافی سارے لوگ جو روڈ پہ روکے جاتے ہیں ان کو بھی پولیس سے گبرارٹ سی محسوس ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے back with you after a break